حمیدہ پہلوان برطانوی راج کے دوران انیس سو سات میں پیدا ہوئیں انہوں نے چھ سال کی انہوں نے رادھنپور میں اپنی تربیت کا آغاز کیا اور انیس سو تیس کی دہائی میں رستم حنت کا خطاب حاصل کیا اس نے رادھنپور کے نواب جلالالدین کے لیے سرکاری پہلوان کے طور پر کام کیا اور اسلم پہلوانوں کی تربیت بھی کی تقسیم کے بعد وہ لاہور پاکستان چلے گئے اور ان کی انیس سو چوراسی میں وفات ہوگی